اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج مائنڈ ورک کے چینل کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ ہم کر رہے ہیں سکس کلاس کی میت ہمارے پاس سکس کلاس کی میت ہے ہم لوگ اس کا یونٹ کریں گے یونٹ نمبر 2.3 کرنا ہے ہم لوگوں نے آج یونٹ نمبر 2.3 در اوپر ہے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں درخواست کرنا چاہتے ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر تھمز اپ کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج یونٹ 2.3 کا ہم لوگ کوسٹن نمبر کریں گے کانون ثابت کیجئے اور کانون کی شنافت کیجئے تو ہم لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں یہ پہلا کوسٹن میں لکھوں گی پانچ جمعہ تین اس میں ہم لوگوں نے ثابت یہ کرنا کہ پانچ جمعہ تین کو اگر ہم لوگ پانچ میں تین ڈالیں پانچ میں تین جمع کریں اور تین میں پانچ ڈالیں تو دونوں برابر ہوں یہ ہم لوگوں نے آج کے اس کوسٹن میں ثابت کرنا ہے کہ تین اور پانچ برابر ہوتے ہیں اور پانچ اور تین بھی برابر ہوتے ہیں اسی طرح پھر اگلا کوسٹن بھی ہے میں آپ کو دو تین کر کے دکھاؤں گی تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ میں نے یہ اپنا کوسٹن لکھ لیا جب بھی آپ کوئی ٹیسٹ وکرہ یا کوئی بھی آپ اپنا ہومورک کرنے لگیں یا جو بھی کرنے لگیں سکس کلاس کی مہت ہے یہ اردو میں میں سمجھا رہی ہوں جب بھی آپ کوئی اپنا کوسٹن ہومورک کرنے لگیں یا کوئی ٹیسٹ دینے لگیں اگر آپ کو اچھے مارک چاہیے اپنے ہومورک پر سٹار چاہیے تو آپ لوگ اپنا پیج اس طرح سے پہلے ریڈی کر لیں بہت اچھے طریقے سے تاکہ کام اپنا نیٹ لگے تو میں نے یہ کوئیسٹن لکھ لیا یہ دوسرے کوئیسٹن کا پہلا پارٹ ہے اس کو ہم کرنے لگیں اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ یہ والی جو ویلیو ہے یہ برابر ہو اس والی ویلیو کے دائیں والی ویلیو بائیں والی ویلیو کے برابر ہو تو یہ ثابت کرنے کے لیے ہم لوگ اپنا شروع کرتے ہیں سبق یہ سب سے پہلے ایڈ کرنا میں نے آپ کو اپنی پیشلی ویلیو میں دکھایا تھا وہ میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی اس کے ڈسک نیچے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ آپ کو آسان طریقہ میں بتاتی ہوں یہ آپ سمجھنے ہیں ہمارا رف فرمال ہے یہاں پہ فائیو لائنز ہم لگائیں گے ایڈ کرنا ہے ہم نے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے ون ٹو ٹری فور فائیو اس میں ثری اور ایڈ کر دینا ہے ون ٹو ٹری ٹوٹل کتنی بنی ہے ان کو کاؤنٹ کر لینا ہے ون ٹو ٹری پور فائیو سک سیون ایٹ یہاں پہ لگ دینا ہم نے ایٹ ٹھیک ہے کیونکہ فائیو اور تری پلس ہی کرنا ہے اب ہم لوگ لگائیں گے برابر آگے پھر اب ہم تین لائنیں لگائیں گے ایک دو تین اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر پانچ لائنیں اور لگائیں گے ایک دو تین تو ثابت ہو گیا کہ یہ اور یہ دونوں برابر ہیں اس طریقے سے پھر آگے سے آپ نے دیکھ لینا کہ اس پر کون سا قانون عمل کرتا ہے پیچھے آپ لوگوں نے قانون پڑے ہیں تو ایسے ہو جائے گا ایک اور قویسٹن کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ بہت ہی آسان سوال ہے یہ نہ سمجھے کہ بہت مشکل ہے ہم سے تو ہوں گے نہیں تو ایک اور قویسٹن کرتے ہیں اب میں نے ایک اور قویسٹن لکھ لیا اس کا یہاں پہ سے قویسٹن ہے یہ فورت قویسٹن ہے تو بک پہ سے فورت قویسٹن ہے اس کا یہ والا میں نے انہی نوٹ بک پہ لکھ لیا ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی قویسٹن سے جو ہم نے پہلے کیا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا چیز نہیں آئی ہے یہ بریکٹس نہیں آئی ہیں پہلے کوئی بریکٹ نہیں تھی بالکل آسان سا تھا اس میں یہ بریکٹ نہیں آئی ہے اب سب سے پہلے یہ بریکٹ چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے یہ والے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو بریکٹ والے کوسٹین ہے نا ان کو حل کرنا ہے اس میں ہم نے یہی بتانا ہے کہ یہ والی رقم اس والی رقم کے برابر ہے دونوں کے جواب ایک جیسے آتی ہیں جیسے ہمارے اوپر دونوں ایک جیسے آئے تھے اور وہ دونوں برابر ہیں یہی بتانا ہے ہم لوگوں نے اس میں ثابت کرنا ہے یہ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا بریکٹ والے کوسٹین حل کرنا ہے جو سات میں بغیر پریکٹ کے اس کو بھی ویسی لکھتے ہیں جیسے یہ چھے ویسی لکھتے ہیں ہم نے آگے نو جمع پندرہ ابھی ہم لوگ اس کو نو جمع پندرہ ادھر کرتے ہیں ادھر کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اب ان ساروں کو ہم لوگوں نے گن لینا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اننیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس پچیس ہو گئی یہ ہم لوگوں نے یہاں پر پچیس سات لکھ دینا اگر اس طریقے سے نہیں آتا تو ایک اور ہے پندرہ اوپر لکھا پندرہ اور جمع لگائی نیچے نو لکھا اب نائن لائنز لگائیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اس کے اندر فائیو اور ایڈ کر دی ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ایک نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ کا ہم لوگ یہاں پر کیا لگاتے ہیں جیسے یہ چودہ ہے تو اس کا دائیاں جو ہنس ہے چار یہ ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے ایک اوپر حاصل دے دیں گے اب یہاں پر ایک کے نیچے تو کوئی ورڈ نہیں ہے اس لیے ایک اور ایک دو چوبیس چوبیس بنتا ہے چوبیس بنتا ہے تو یہ وہاں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا ڈیفیکلت تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ لائنیں ہوگی تھی اس طریقے سے کر لیں اگر آپ کا بڑا کوشت ہے جیسے پندرہ اور نو بڑی بڑی لفتت ہیں ان دونوں کو ایڈ کرنا تو آپ لوگ پہلے اس طریقے سے کریں یہ والا طریقہ سان ہے اس سان کے لیے کیا بنا تھا چوبیس اس ایکول ٹو اب اس کے اندر دیکھیں پہلے چھے نو اور پندرہ اندر تھا اب اس میں چھے اور نو اندر ہے اس کو پھر ہم لوگ آسے اب لائن لگا لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ جمع پندرہ اب ہم لوگ انہیں چوبیس میں چھے آٹھ کرنے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہ والا کام کریں گے عمل چوبیس میں چھے آٹھ کرنے ہیں اب ہم لوگ پہلے چھے لائنے لگائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اس کے اندر اور کتنے ہیں ہم لوگ انہیں آٹھ کرنے ہیں چھے چھے آٹھ کرنے ہیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس کیا بنا دس دس کا کیا لگائیں گے ہم لوگ یہاں پہ یہ دائیاں والا صفر یہاں پہ لگا دیں گے ایک اوپر آسٹ لگائے گا دو اور ایک تین کیا بنا تیس یہاں پہ تیس لکھ دیا is equal to پندرہ لائنے لگائیں ہیں اس کے اندر پندرہ اور ایڈ کر دیں کیا پندرہ اور پندرہ ایسا کریں پندرہ اور پندرہ پانچ اور پانچ کتنا ہوتا ہے پانچ پانچ دس یہ تو سب کوئی پتا ہے ہماری پانچ انگلیاں ہیں اس کے اندر یہ دوسرے والے ہاتھ کی بھی پانچ انگلیاں ایڈ کرنے تو پانچ اور پانچ دس ہوتا ہے دس کا ہم لوگوں نے پھر یہاں پر صفر لگایا ادھر ایک اوپر حسن چلا گیا ایک اور ایک دو اور ایک تین تیس بن گیا یہ بھی جواب آ گیا یہ دونوں برابر ہیں دائیاں بھی برابر ہیں اور بائیاں بھی برابر ہے تو دیکھ لیں اس کے اوپر بھی کونسا قانون عمل کرتا ہے آپ لوگوں نے پیچھے پڑے ہوں گے تو اس طرح سے یہ کوسٹن ہوگی آپ کے لئے اب ہم لوگ یہاں سے ایک اور کوسٹن کرنے لگے ہیں جو آپ کی بک میں سے لاسٹ کوسٹن ہے تو یہ میں نے لاسٹ کوسٹن آپ کی بک میں سے ادھر لکھ لیا ہے اس کا اب ہم لوگ سالف کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس میں بریکٹ آگئی ہے تو سب سے پہلے بریکٹ والے کوسٹن حل کرنے اس کے لئے یہ جو بھی ہے اس کو ویسے کا ویسے ہی یہاں پہ لکھ دیں گے ساتھ میں پلس کی علامت بھی ویسے ہی لکھا دیں گے اب 231 میں 321 ایڈ کرنے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے لئے اب ہم لوگ اتنی زیادہ لائنیں تھوڑی لکھا سکتے ہیں اس کے لئے اب ہم لوگ اس کو پہلے ادھر لکھیں گے 231 اور 321 231 اور 321 یہ میں نے رکھنی ہے اب ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کرنے ہیں ایڈ کرنے کے لئے ساتھ پلس کی علامت لگائیں گے ایڈ کرنا مطلب ڈالنا جمع کرنا ایک اور ایک دو یہ تو سب کو پتا ہے ایک اور ایک دو ہوتا ہے سمجھ لیں یہ دو لائنیں لگیویں ہیں ایسے ایک اور ایک دو اب تین لائنیں لگانی ہے اس میں دو اور ایڈ کرنی ہے ایک دو تین ایک دو پھونیوں کو گھن لینا ایک دو تین چار پانچ پانچ آ گیا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ لگا دیا پانچ تین اور دو پانچ تین اور دو پھر پھر سے تین لائنیں ایک دو تین لگائیں اس کے اندر دو اور لگائیں ایک دو یہ پانچ بن گئی پھر پانچ لکھ دیا یہ والا ویسا کا ویسا ہی تھا اب یہ جو ورڈ ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھتے ہیں پھر پھر روڈ کرنا ہے چار ادھر لکھ دیا ہم لوگوں نے تین اور دو ایک دو تین ایک دو پانچ ہو گئی دو اور ایک ایک اور دو اور ایک تین یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے 354 اس میں ایڈ کیا 321 354 اور 231 321 اب ہم لوگ 123 پلس 552 کو ایڈ کریں گے 123 اور 552 552 کیونکہ یہ پلس ہے اس کے اندر بڑی چھوٹی رقموں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب 3 لائنز لگا کے اس میں 2 ایڈ کریں گے ہم لوگوں نے پیچھے کیا تھا 3 لائنز لگا کے اس میں 2 ایڈ کیا اسے تو 5 بن گیا تھا 5 در نیچے نکھ دیں گے اب 5 لائنز لگا کے اندر 2 ایڈ کرنے ہیں یہ سمجھے ہمارے پاس 5 اونگلیاں ایک دو تین چار پانچ اس میں دو اور ہم نے ایڈ کرنے ہیں یہ والی دو پانچ یہ پانچ تھی یہ چھے اور ایک سات سات ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے اور پانچ اور ایک کتنا ہوتا ہے چھے کو ویسے لکھ دیں گے چھے سات پانچ ہمارا جواب آگیا یہ اس والے کا چھے سات پانچ is equal to 3, 50, 4 اور 3, 21 4 اور 1 کتنا ہوتا ہے 4 اور 1 5 5 اور 2 5 میں 2 ایڈ کریں 5, 6 اور 7 7 ہم نے ویسے لکھ دیا یہاں پہ اس کے بعد 3 اور 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 ٹوٹل 6 آ گیا 6, 75 یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں اب اس کے پر بھی کوئی کانون لگے گا وہ آپ لگا کے دیکھ لیں وہ ایسے آپ نے پیچھ اس کی تعریف پڑی بھی ہوگی تو وہ آپ کو بتا چل جائے گا اس طریقے سے یہ قویسٹن ہو جائیں گے یہ 2.3 کا ہم لوگوں نے کیا قویسٹن تو اس طریقے سے یہ ہو گیا بہت ہی آسان تھا اس کو کرنا اگلی ویڈیو لیکن انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں اور تھمز اپ کریں بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو جلدی حلدیس کی اپڈیٹ مل سکیں یہ جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے یہ بہت آسان ہے میں نے یہ اپنی ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو ایسے نہیں سکھایا کہ جلدی حلدی میں آپ کو کوئی بھی طریقہ سکھا دوں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لئے ویڈیو بنائی ہے مجھے کوئی ضرورت اس کے ویڈیو کی ویسے نہیں ہے میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی تو آپ کی ریکویسٹ میں میں نے بنائی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ